موسیقی فرسٹ 7.7 جو ہے اس کے اندر what is meant by phase angle does it define angle between the maximum displacement and the driving force تو پہلے آپ نے بتانا ہے اس میں کہ phase angle کیا ہوتا ہے کسی بھی کوئی بھی object ہو جو کہ simple harmonically move کر رہا ہو simple harmonic motion کو execute کر رہا ہو تو اس کی displacement کو specify کرتا ہے show کرتا ہے اور وہ اس کی direction کیا ہے motion کی اس کو show کرتا ہے یعنی کوئی بھی particle جو کہ simple harmonically move کر رہا ہو اس وقت وہ کس جگہ پر ہے کس پوائنٹ پر ہے اور کس ڈریکشن میں موو کر رہے تو یہ فیز انگل جو ہے وہ اس کو شو کرتا ہے اس کی ویبیٹنگ جو باڈی ہے اس کی بارے میں تمام انفرمیشن جو ہے ہمیں دیتا ہے فیز انگل جو ہے وہ میکسیم ریس بیسمنٹ کے اور ڈرایونگ فورس کے دمیان میں انگل کو بالکل بھی شو نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا اس میں نیکسٹ کوششن ہے سیون پوائنٹ ایٹ تو اس میں ہم نے کنڈیشن بتانی ہے دو سیمپل ہرونک موشن کس طرح ایڈ ہوں گی جو اس کا ریسلٹن بنے وہ بھی سیمپل ہرونک موشن کو شو کرتا ہو اس کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ جو دو پارٹیکل سیمپل ہرونک موو کر رہے ہوں وہ آپس میں ان کی جو موشن ہے وہ آپس میں پیرلل ہو یعنی سیم ڈریکشن میں ہو اور دونوں سیمپل ہرونک موشن وہ ان فیز ہوں ان کا فیز تیم ہو اگر ایک کا سپیڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے دوسرے کی بھی بڑھ رہی ہو اگر ایک کی کم ہو رہی ہے دوسرے کی بھی کم ہو رہی ہو اور تھرڈ جو اس کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو فیکنسی ہے موشن کی وہ سیم ہو ٹھیک ہے اس میں ایک سیکن میں سیم نمبر آفائیبریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہ تین کنڈیشن ہوں گی جو ہم نے اس میں لازمی منشن کرنی ہے تاکہ جو ریزلٹنٹ بنیں وہ بھی سیمپل ہارمونیکلی موو کر رہا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کوشن ہے سیون پوائن نائن کی شو دیئی سیمپل ہارمونیک موشن دے ایکسلیشن زیرو وین دے ویلاؤسٹی گریٹسٹ اینڈ دے ویلاؤسٹی زیرو وین دے ایکسلیشن گریٹسٹ ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایکسلیشن کا ویلاؤسٹی دونوں کی فامولے ہم نے لکھنے ہیں اس میں تو اس میں ایکسلیشن کا فامولا ہوتا ہے آپ نے چپٹر میں پڑا ہے مائنس امیگا سکیر ایکس اس میں امیگا جو ہے وہ انگولر فیکنسی ہے ایکس جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہے اے جو ہے اس میں ایکسلیشن ہوگا اور جو ویلاؤسٹی ہے اس کا فامولا ہے ویلاؤسٹی ہے اس کا فامولا ہے ویلاؤسٹی ہے ایکس نوٹ سکیر مائنس ایکس سکیر ایکس نوٹ جو ہے اس میں امپلیچوڈ ہے اور x جو ہے وہ اس placement at any time ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں اس میں x کی value کو اگر ہم zero رکھتے ہیں کیونکہ mean position پر جو x کی value ہوتی ہے کوئی بھی object اگر simple harmonically move کر رہا ہو تو mean position پر جو اس کی x کی value ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے اور extreme position پر x کی value جو ہوتی ہے اور x not ہوتی ہے ہم x کی value جو ہے وہ zero بٹ کریں گے at the mean position تو اس case میں a میں a والی question میں آپ x جگہ zero بٹ کریں گے تو a کی value zero آ جائے گی لیکن جو v والی question ہے اس میں اگر x کی value zero بٹ کرتے ہیں تو x not کا square under root square اور under root cancel out ہو جائیں گے باقی x not پچے گا تو v کا expression آئے گا اور mega x not تو یہاں پر جو mean position پر x کی value ہم نے zero بٹ کی تو velocity maximum آ رہی ہے اور acceleration جو ہے وہ zero آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم at the extreme position x کی value کو x not بٹ کریں گے تو a کی value جائے گی minus omega square x not اور تو یہ maximum acceleration ہوگا at the extreme position اور velocity والے expression میں ہم x کی جگہ پر x not پٹ کریں گے تو x not square minus x not square یہ zero جائے گا تو at the extreme position velocity جو ہے وہ zero ہوگی یا اس کی minimum value ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کا next question ہے 7.10 اس میں کیا ہے کہ ہمیں انہوں نے equation دی ہوئی ہے بلکہ اس میں ہمیں انہوں نے دو equation دی ہوئی ہیں دو parts ہیں اس question کے تو ہم نے بتانا ہے کہ اس میں جو terms use کی ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہیں ہم نے ان کو تھوڑا سا explain کرنا ہے y is equal to a sin omega t plus y اس میں اور second equation ہے a is equal to minus omega square x تو first equation میں y جو ہے وہ instant displacement ہے along the y axis یعنی displacement at any instant at any time اور اس کے اندر a جو ہے وہ amplitude کو شوکر رہے یعنی maximum displacement کو اور 5 جو ہے وہ اس کا initial phase ہے جب motion start ہوتی ہے simple harmonic motion کو execute کر رہی ہو تو starting جو phase ہوتا ہے initial phase جو ہوتا ہے وہ 5 ہے ٹھیک ہے اور after time t جو نیا phase ہوگا وہ omega t ہوگا ٹھیک ہے تو یہ angles subtended in time t omega t ہوگا یہ ٹھیک ہے اور جو second equation ہے اس میں a is equal to minus omega square x اس میں omega جو ہے وہ angular frequency کو شوکر رہا ہے omega is equal to 2 pi f ہوتا ہے اور x جو ہے وہ displacement at any time کو شوکر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو terms use ہوئی ہیں اس کو ہم نے ان کو explain کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارا next question ہے 7.11 اس میں ہے کہ explain the relation between the total energy potential energy and the kinetic energy of a body oscillating with simple harmonic motion تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی body اگر simple harmonically move کر رہی ہو تو اس کی جو total energy ہوتی ہے وہ constant رہتی ہے mean position پر جو اس کی energy ہوتی ہے چونکہ mean position پر velocity جو ہوتی ہے وہ maximum ہوتی ہے تو اس لحاظ سے جو kinetic energy ہے one by two mv square وہ بھی maximum ہوگی اور potential energy ہے وہ اس میں zero ہوگی اور extreme position پر جو potential energy ہے وہ maximum ہوتی ہے اور جو velocity ہوتی ہے at the extreme position وہ کم ہوتے ہوتے zero جاتی ہے تو kinetic energy جو one by two mv square ہے وہ بھی zero جائے گی اور potential energy at the extreme position maximum ہوگی اور دمیان میں کسی point پر ہم اس کی جو energy find کریں گے total energy وہ kinetic کا potential کا sum ہوگا لیکن وہ sum جو ہوگا وہ maximum kinetic energy کے یا maximum potential energy کے equal ہوگا یعنی ہر point پر جب بھی ہم اس کی total energy find کریں گے چاہے وہ extreme position پر ہو چاہے وہ mean position پر ہو چاہے دمیان میں کسی point پر ہو تو total energy کا جو answer آئے گا وہ اس میں constant آئے گا ٹھیک ہے تو energy جو ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں convert ہو رہی ہے mean potential energy سے وہ kinetic energy میں convert ہو رہی ہے یا kinetic سے potential میں convert ہوگی لیکن جب ہم ان کو add کریں گے تو total energy ہوگی اس کی وہ constant رہے گی اسے ہم کہتے ہیں law of conservation of energy اس کے پاس 7.12 question ہے اس میں describe some common phenomena in which resonance play an important role ہم نے فینامینا کے نام mention کرنے ہیں اس میں جسے musical instrument ہے ہم اس کی tuning کرتے ہیں تو اس میں جو ایک standard instrument ہوتا ہے اس کے ساتھ جس جس instrument ہم نے tuning کرنی ہوتی ہے تو ان دونوں instruments کی ہم frequency میچ کر دیتے ہیں تو وہ بھی resonance ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ دونوں کی frequency میچ ہوگی تو ان دونوں کی musical sound ہے وہ سیم ہوگی اس کے بعد جو سیکنڈ ہے اس میں producing electrical resonance radio set with the transmission of the particular radio frequency کہ جو بھی radio set ہوتا ہے اس کے اندر ایک LC circuit لگاوہ ہوتا ہے اور اس کی جو ایک particular frequency ہوتی ہے اور جو ریڈیو سیکٹ جو بھی transmission ریسیف کر رہا ہوتا ہے ان transmission کی frequency اگر اس LC circuit کی frequency کے equal ہو جائے تو پھر وہ والا سیشن جہاں وہ select ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کی آواز جہاں clear ہونا شروع ہو جاتی ہے باقی جو سیشن ہیں ان کی آواز ہمیں clear نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ان میں جو ان کی frequency ہوتی ہے جو ریڈیو کی frequency اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی اور اس طرح resonance نہیں ہو رہا ہوتا جس اسٹیشن ہے اس کے ساتھ ہمارے جو ریڈیو سیکٹ ہے اس کی frequency میچ کر رہی گی وہاں پر resonance ہوگا اور وہ ہمیں آواز جہاں clear سنائی دے گی ٹھیک ہے اس کے لئے microwave oven جو ہے اس میں جو ویرس پروڈیس ہو رہی ہوتی ہیں oven کے اندر ان کی ایک particular wavelength ہوتی ہے جو کہ about 12 cm ہوتی ہے اور frequency جو ہوتی ہے ان کی وہ 2450 میگا ہرس تک ہوتی ہے اس میں جب خانہ پکتا ہے تو خانے کی جو particles ہوتی ہیں food کے وہ vibrate کرتے ہیں تو ان کی frequency اور جو microwave ان کی frequency اگر میچ کر جائے resonance ہو جائے تو پھر جو particles کی جو vibration ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور خانہ جو جلدی پکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا next question ہے 7.13 if a mass spring system is hung vertically and is set into oscillations why does this motion stops eventually اگر ہم ایک spring ہے اس کو ساتھ ہم نے vertical ماس کو ہم نے لٹکایا ہے ہنگ کیا ہے تو کچھ دیر اس کو ہم نے vibration میں اس کے اندر vibrations ہیں ہم نے produce کر دی ہیں oscillations produce کر دی ہیں تو کچھ دیر کے بعد جو body ہے وہ رکھ جاتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ particle oscillate کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو motion ہے کچھ دیر کے بعد رکھتی ہے due to air resistance and friction ٹھیک ہے جو بھی ہم نے سسٹم لیا ہے اس کے اندر air کچھ سے کچھ لازمی موجود ہوتی ہے اس کی جو resistance ہوتی ہے جو friction force ہوتی ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ energy waste ہو رہی ہوتی ہے dissipate ہو رہی ہوتی ہے جس کی ویسے سسٹم کی جو energy سلسل کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی اور سسٹم رکھ جاتا ہے مزید وہ اس لیٹ نہیں کرتا اس لیے سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو 13 questions تھے اس exercise کے جو chapter number 7 کی ہے اس میں ٹوٹل ہمارے 13 questions ہی تھے تو ہم نے questions کمپیٹ کر لی ہیں short questions اور آدھے ہم نے last lecture میں کہے تھے آدھے ہم نے اب کر لی ہیں تو سرس اس کو lecture کو غصت سے سن کے آپ ان تمام questions کو اچھی طرح کریں exam point of view سے اور اس lecture کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو بھی سرس اس چینل پر نئے ہیں وہ آز بھی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ ہو فوراں سے آپ مل جائے اور اس کو بار بار تیار کر کے اپنے exam point of view سے اس کو اچھے تیار کر لیں ٹھیک اوکی سرس اللہ حافظ